اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم اس وقت پوری دنیا میں چائنہ کے شہر وہان میں پھیلنے والی کرونا وائرس نیمونیا کا ذکر ہو رہا ہے یہ بیماری در حقیقت سردیوں میں پھیلنے والی انفلونسا کی طرح کی بیماری ہے جس کی ابتدائی علامات یعنی سمٹمز بخار جسم میں درد اور مطلی یعنی نوجیا کیسے ہوتے ہیں ابتدائی دس دنوں کے بعد انسان کو کھانسی یعنی کفانا شروع ہو جاتی ہے اور پھر بیماری اس کے بعد تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آج سے قریباً تین مہینے پہلے جون ہاپکنز یونیورسٹی میں ایک سیمینار ایونٹ 201 ہوا تھا جسے بل گیٹس نے سپانسر کیا تھا اس میں ایک انیلیسس پیج کیا گیا تھا جس میں ایک فرضی عالمی وبا یعنی پینڈیمک کے متعلق بات ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ بیماری سب سے پہلے سوروں یعنی پگز میں نمودار ہوگی پھر اس کے بعد یہ چمگادڑوں میں منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے ذریعے انسانوں میں آ سکتی ہے اس کے بعد یہ انسانوں سے انسانوں کو منتقل ہو جائے گی اس انیلیسس کو پیش کرنے والے سائنٹس کا نام ایرک ٹونر ہے جو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہے ان کا کہنا تھا کہ اس عالمی وبا سے 18 مہینے کے اندر قریبا ساڑھے چھے کروڑ انسان مارے جائیں گے اور ورلڈ اکانومی کو قریبا پانچ سو ستر بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا جو عالمی جی ڈی پی کا پوائنٹ سیون پرسنٹ بنتا ہے چونکہ اس بیماری کی ویکسین مارکٹ میں موجود نہیں ہے اس لیے اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ابتدائی دنوں اور مہینوں میں بہت زیادہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ اب تک کی آنے والی خبروں کے مطابق دو ہزار لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور قریبا چبون لوگ ہلاک ہو چکے ہیں چائنہ نے وہان شہر کو بلکل بند کر دیا ہے اور ہوبل پروونس میں نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ بہار نکل سکتا ہے چائنہ اس حوالے سے شہر کے بعد دو بڑے ہسپتال تعمیر کر رہا ہے تاکہ وہاں متاثرہ لوگوں کو رکھ کر ان کا علاج کیا جا سکے مگر یہ کام تھوڑے عرصے میں انجام پانا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے ابتدائی خبروں کے مطابق یہ بیماری چمگادڑوں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوئی ہے کیونکہ چائنہ میں چمگادڑوں کا صوب بہت شوق سے پیا جاتا ہے سائنس دان ہمیشہ سے اس ڈر کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ دنیا میں ایک سپر فلو کبھی نہ کبھی آئے گا جس سے عربوں انسان ہلاک ہو جائیں گے ہر صدی کے آگاز پر انفلوینسا وائرس ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کو کسی ویکسین یا دوائی سے ختم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اسپینش فلو کو جو انیس سو اٹھارہ میں آیا تھا سے ہلاک ہونے والیوں کی تعداد قریبا پانچ کروڑ تھی جو اس زمانے میں ہونے والی پہلی جنگ عظیم نے مارے جانے والے لوگوں کی تعداد سے پانچ گناہ زیادہ تھی ایرک ٹونر نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس بیماری سے پھیلنے والے معاشی نقصانات ہونگ کونگ سٹاک مارکٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ گر چکی ہے پورے چائنہ میں خوف کی وجہ سے ریسٹورنٹس ہوتیلز اور ٹھیم پارکس بند پڑے ہیں نئے سال کے آگاز پر چائنہ میں لوگ امیومی طور پر بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر اس وقت سب کچھ بند پڑا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ صورتحال معمول پر آ جائے اس وقت فرانس جنوبی کوریا کینیڈا یو ایس اے تھائی لینڈ ملیشیا اور دیگر دوسرے ممالک میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انڈو پارک سم کونٹینٹ میں آثورٹیز ملجل کر اس عالمی خطرے کا مقابلہ کریں گے تاکہ خطے میں ہونے والے نقصانات کو رکھا جا سکے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ